عمومی طور کے اوپر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا جبکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے وہ وفات پا گئے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں علماء کیا کہتے ہیں میرے خیال ہے جس چیز کو ہمیں میں ایک تمہیر کے طور پر ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے ظاہر ہے اور سوالاتی پوچھنے ہوں گے وہ یہ کہ علمی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے علمی رویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب علم بعض دفعہ قرآن امید کی آیت ہو یا ایک حدیث ہو اس سے استدلال کی بنیاد پر ایک مفہوم نکالتا ہے ایک اور صاحب علم اس سے ایک مختلف مفہوم نکال لیتا ہے تو اس میں بجائے اس کے کہ کوئی پریشانی ہو یا سرپر طفل ہو استدلال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور چونکہ انسان کی کاوش پر بیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے ایک ہیومن انڈیور ہے ایٹ کن فالٹر از ویل سو اگر غاندی صاحب نے کسی قرآن کی آیت یا کسی کانسپٹ پر ایک مختلف رائے کا اظہار کیا ہے تو ان کی بنیاد بیسکلی ایک ریزننگ ہوتی ہے کسی وجہ سے اور اگر کسی اور ایک مختلف کیا ہے تو وہ بھی ایک ریزننگ کی بنیاد پر ہوتی ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طرح سے تو نازل نہیں کیا کہ اس کی تفسیر بھی ساتھ نازل کر دی گئی ہو اس کی سمجھ کا کام انسان پر چھوڑا ہے تو انسان دوسرے انسان سے فرق بھی ہو سکتا ہے چنانچہ اگر انسانوں میں اختلاف ہو جائے جیسے کہ اگر آپ کو اس کی تفسیر جانا چاہیں صحابہ اکرام کے درمیان فہم کا اختلاف ہو جاتا تھا آپس میں وہ ڈسکیشن کرتے تھے بعض دفعہ اتفاق کر لیتے تھے بعض دفعہ ان کو اختلاف برقرار رہتا تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے اگر آپ معاملات دیکھیں تو بعض دفعہ سید عائشہ ایسی سوال کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو ان کو سمجھانے کے لیے پھر کافی استدلال کرنا پڑتا تھا تو یہ ایک علمی رویہ ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں تو یہ اصل میں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تھی قرآن مجید بھی جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ غور کرو عفلہ تاقیلون اکل سے کام کیوں نہیں لیتے یا عفلہ یا تدبرون غور کیوں نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غور کریں گے تو ایک بات کو سیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوگا اس اختلاف کو اصل میں اگر مخالفت کا ذریعہ بنا لیا جائے تو تب ہمارے لئے ایک نامناسب چیز ہے ورنہ صاحب علم حضرات آپس میں اختلاف کرتے ہیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے دیکھئے قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ اتنی سریح ہے اپنے اس مفہوم میں کہ حضرت عیسیٰ کو وفات دی گئی سورہ عالی عمران کی جو الفاظ ہیں کہ انی متوفی کا ورافیہ کا لائیو متوفی کا جو لفظ ہے توفہ کا جو ورڈ ہے یہ جب اپنی حقیقی مفہوم میں بولا جاتا ہے مراد کو اللہ تعالی آپ کو وفات دیتا ہے تو باللیل کے الفاظ نے بتا دیا کہ یہاں اصل میں حقیقی موت مراد نہیں ہے بلکہ نین بھی چونکہ ایک موت کی قسم کی چیزیں ہوتی ہے تو وہاں وہ مراد ہے لیکن یہ جو آیت ہے جہاں پہ حضرت مسیح کی بالکل قطعی طور پر موت کا ذکر کیا گیا وہاں پہ کوئی اور کرینا نہیں ہے کہ اس کو اپنے اصل سے ہٹایا جائے تو الفاظ یہ ہے کہ انی متوفی کا اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں آپ کو وفات دوں گا تو یہ اس کے بعد اگر آپ اس کی کوئی تعویل کر رہے ہیں کہ توفہ کا مطلب اصل میں اٹھا لینا ہے یا پورا لینا ہے تو یہ ایک زبان سے تجاوز ہوگا میرے ہمبل اپینین کے مطابق اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ روایات چونکہ موجود ہیں بہت کثیر تعداد میں جو حضرت مسیح ان کو زندہ اٹھانے کے بارے میں گفتو کرتی ہیں پھر ان کے واپس آنے کے بارے میں گفتو کرتی ہیں سو ہمارے ہاں پھر یہ چونکہ تطبیق دینے کا ایک اصول ہے کہ روایت اگر یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے اور انہیں واپس آنے ہیں قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے تو پھر وہ پھر ظاہر ہے کہ آپس میں اکارڈنس نہیں پیدا ہوتی تو یہ پھر بعض دفعہ وجہ بن جاتی ہے عربی زبان کے ساتھ اس طرح کے معاملہ کرنے میں کہ آپ ایک نئی تعویل کر دیتے ہیں ورنہ اگر آپ کے ذہن میں وہ روایتیں نہ ہوں کہ حضرت عیسیٰ زندہ اٹھا لیے گئے اور آپ سیدھا اس مطل پر غور کریں اللہ تعالیٰ کہنے کہ انہی متوفی کا ورافی ہم آپ کو وفات دیں گے پھر آپ کو اٹھا لیں گے آپ کی جسم کو تاکہ یہ لوگ اس کی بے حرمتی نہ کر سکیں اس کے اوپر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے فرض کریں میں نہیں اس کو مانتا کہ اٹھا لیے گئے میں کہتا ہوں وفات وہ میرے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے کہ اصل میں بعض روایتوں میں حضرت مسیح کے آنے کی نتیجے میں ایک دنیا میں ایک دین کا غلبہ ہونا اور ایک لحاظ سے سارے کے سارے لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع ہو جانا اور اسلام کا اپنی جگہ پہ مکن ہونا چونکہ یہ موجود ہے اور ہمارے ہاں چونکہ یہ جو جتنی بھی آخرت سے متعلق روایتیں ہیں اس کے اندر مسلمان باہرہ لیسیز کا منتظر ہیں کہ اچھا شاید ہم اپنی کھوئی بھی عظمت کو دوبارہ سے حاصل کر لیں گے اور وہ اس کا ذریعہ مہدی و مسیح ہی ہوں گے تو اس لیے ہمارے ہاں اتنی امپورٹنس بن گئی اس چیز کی کہ اگرچہ وہ عقیدہ نہیں ہے لیکن عقیدے کی جگہ تک پہنچ گیا